نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ تورشید کے ساتھ میرا تعلق میرے والد سے مجھے وراست میں ملا اور الحمدللہ جب تک میری سانسوں میں سانس ہے جسم میں جان ہے انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ میں نبھاؤں گا کیونکہ جنرل صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب رشتہ بناو تو اس کو توڑو نہیں اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ مجھ میں انی کا خمیر ہے یہ رشتہ بھی نبھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوب نبھے گا ادنان کاکہ خیل صاحب کے ساتھ پرانا لگاؤ لیکن آخری دفعہ آج سے ایک سال پہلے جب مفتی ادنان کاکہ خیل صاحب نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل تو انہوں نے سٹیج پہ آ کے کہا کہ وہ ریٹائر نہیں ہو سکتے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری آیام کے اندر بھی قیادت کر رہے تھے لشکر کی تو پھر آج اگر ملک کو ضرورت ہے تو کیسے ریٹائر ہو سکتا ہوں میں تو مفتی صاحب جنرل صاحب الحمدللہ مجاہد اسلام تھے اور اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے وہ ریٹائر کبھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا مشن ریٹائر ہوا ہے میں ان کی شکل کے اندر آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج جو پچھلے سال جنرل صاحب کپڑے اور جوتے اور ٹائی پین کے آئے تھے میں انہی کپڑوں میں آیا ہوں اور الحمدللہ اسی نظریات کے ساتھ آیا ہوں شوق شہادت اور جذبہ جہاد قوت ایمانی کے ساتھ بدرجہ اتم مجھ میں موجود ہے اور میرے ساتھ پاکستان کے کروڑوں جوان جو ہیں الحمدللہ وہ اس مشن میں شامل ہیں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شاہد مسود صاحب جنہوں نے پچھلے سال یہاں آنا تھا کیونکہ جنرل صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں کراچی تو کسی وجہ سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آ پائے لیکن میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کا جو یہاں آئے اور یہ میں بڑے بھائی کوئی صرف رسمن نہیں کہہ رہا یہ حقیقت ہے کہ میرے خاندان کے اندر وہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت میں ہی ہیں میرے والد نے ان کو اپنے بیٹے کی جگہ رکھا اور الحمدللہ ڈاکٹر شاہد مسود صاحب پاکستانیت کا وہ مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آج پاکستان کے میڈیا کو اگر کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہیں یہ وہی ڈاکٹر شاہد مسود صاحب ہیں جب امریکی فوجی جو ہے وہ عراق کے اندر دندناتے پھر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کلمہ جہاد جو ہے بلند کیا ان کے خلاف اور آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی مخالفت میں ہے ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا نام سن کے لیکن الحمدللہ یہ مشن جاری اور ساری رہے گا بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی ہے اور بقول اقبال کے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مرد حر کی آنکھ ہے بینا پاکستان کو آزاد کرانا ہوگا پاکستان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک معاشی طور پر کمزور ملک ہے پاکستان کو جو بتایا جاتا ہے کہ یہاں بہت مشکلات ہیں الحمدللہ یہ سب غلط باتیں ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم تحفہ ہے پینامہ لیکس کے اندر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جس طریقے سے میڈیا کے اندر باتیں آ رہی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے تین سو سے کم لوگ ساڑھے پانچ سو عرب سے زیادہ کے زخائر جو پاکستان سے لوٹ کے لے گئے وہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر رکھاوا ہے وہ کالا دھن بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس کے کنارے کے اوپر روس آکے پاش پاش ہو گیا اور امریکہ اب اپنی شکست خوردہ ہو کے اب واپسی کا سفر باندھنے کو ہے ایسے وقت میں وہ کوشش ہے ان کی کہ پاکستان سے اس کا نیوکلئر ہتھیار لے لیا جائے پاکستان کی فوج کو ضرب کاری لگائی جائے اور اگر انگریزی میں کہوں کہ ڈی نیوکلیرائز کرنا ان کا مقصد ہے ڈی ملٹرائز کرنا مقصد ہے کیونکہ ڈی نیوکلیرائز تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ افواج پاکستان اس کی حفاظت کرتی ہے اور ڈی اسلامائز کرنے کی کوشش ہے اور ڈی اسلامائز ایسے ہو رہا ہے کہ علماء کرام کا کردار اساتحہ کرام کا کردار اس کو قدغن لگائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکلر اور لبرل پاکستان جو ہے اس کا تشخص اس کی خیال ایک دیا جا رہا ہے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک عورت یہی بات اسیمبلی کے اندر کہہ رہی ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی لبرل سیکلر پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اسلامی تھا پاکستان اسلامی ہے اور پاکستان اسلامی رہے گا انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی پاکستان دنیا کو ایک نیا کردار دینے کیلئے پیدا ہوا لیکن اس کے اندر جوانوں کا ایک بھرپور کردار ہے ستر فیصد سے وہ لوگ جن کی عمریں تیس سال سے کم ہیں وہ پاکستان کے جوان ہیں پاکستان کے جوان متحد ہو جائیں اور منظم ہو جائیں متحرک ہو جائیں اور مضاہمیت کے لئے تیار رہیں تمام رشتے ناتے توڑ کر قرآن سے رشتہ جوڑیں اور اپنی منزل اسلام بنائیں اسلام آباد نہیں اقتدار کے چکر کے اندر ہم نے نا جانے کہاں کہاں تکلیفیں اٹھائیں اور پہچاند پرچمیں پاکستان بناتے ہوئے اس ادھوری ازادی کو مکمل ازادی میں تبدیل کیجئے یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آیا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام دے دینا ہے ہمیں آزادی ملی انیس سہ سنتالیس میں خطہ زمین کی شکل میں لیکن آج تک ذہنی آزادی حاصل نہ ہو سکی پاکستان کا علاج کم اسلام میں نہیں ہے سیکلر لوگوں سن لو جو آج سن رہے ہو دور بیٹھ کے کہ پاکستان کا علاج زیادہ اسلام میں ہے پاکستان پائند آباد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ